موسیقی اس کے ہی نام کا جنت میں شجر لگتا ہے موسیقی اس کے ہی نام کا جنت میں شجر لگتا ہے اس کے ہی نام کا جنت میں شجر لگتا ہے وہ جو کہتا ہے کہ اللہ سے در لگتا ہے وہ جو کہتا ہے کہ اللہ سے در لگتا ہے ہم تصور میں چلے جاتے ہیں اکثر کاشف ہم تصور میں چلے جاتے ہیں اکثر کاشف ہم تصور میں چلے جاتے ہیں اکثر کاشف کتنا آسان مدینے کا سفر لگتا ہے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ مدینے کا سفر لگتا ہے وہ جو کہتا ہے کہ اللہ سے در لگتا ہے دو تین شہر ایک نات پاک کس کے بعد اجازہ ہے عطا فرمائے عرش اور فرش پہ چر چاہے رسول عربی عرش اور فرش پہ عرش اور فرش پہ چر چاہے رسول عربی ہر طرف آپ کا جلوہ ہے رسول عربی ہر طرف آپ کا یہ شہر بطور خاص پیش کرتا ہوں ملاحظہ کیجئے گا گھر میں برکت کے لیے صرف یہی کافی ہے گھر میں برکت کے لیے گھر میں برکت کے لیے صرف یہی کافی ہے ہم نے دروازے پہ لکھا ہے رسول عربی ہم نے دروازے پہ آپ کی جس کو غلامی کا شرف حاصل ہے آپ کی جس کو بتاو دیں خاص شیر دیکھے گا آپ کی جس کو غلامی کا شرف حاصل ہے اس کی ٹھوکر پہ یہ دنیا ہے رسول عربی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت امدہ دنیا ہے رسول عربی ہر طرف آپ کا آخری شیر کیسے تسکیل ہمارے دل بیتاب کو ہو کیسے تسکیل ہمارے دل بیتاب کو ہو ہم نے روزہ نہیں دیکھا ہے رسول عربی سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے روزہ نہیں دیکھا ہے رسول عربی ہر طرف آپ کا بہت شکریہ بہت امدہ جناب وقار کاشیف صاحب بہت اچھی شائلی سے بہرحال یہ وقار کاشیف صاحب نے اچھا آغاز کیا اور آپ نے بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ کو اس طرح پڑھا جس طرح دیوبندی حضرات پڑھا کرتے ہیں عام طور پر لیکن اگر شورہ اکرام کے ساتھ بھی یہی حال رہا تو سلسلہ بہت اچھا نہیں رہے گا تو جو بارابنکی کی تاریخ ہے کہ وہ داد دیتے ہیں تو کھل کے دیتے ہیں اچھائی برائی جو بھی ہو اس کا اظہار ہونا چاہیے تو اس طرح نہ ہو کہ فرور نظامی کا یہ شہر صادق آئے کہ سر ہلاتے نہیں بولتے ہی نہیں سر ہلاتے نہیں بولتے ہی نہیں آپ تو آدمی سے سنم ہو گئے تو آپ کو داد دینا ہے اس لیے کہ آپ ہمارا آئینہ ہیں اگر آپ نہیں ہسیں گے اور آپ کی طرف سے تبادلہ نہیں ہوگا تو شاعر کتنا ہی اچھا ہو کچھ دیر کے بعد وہ ایک گلاس پانی مانگے گا اور سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہوا بیٹھ جائے گا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ قلو اللہ پیش کرے یا سور بخرا لیکن آپ کو نوازنا ہے اسے بہر حال اب میں بہر حال اب میں